چھبیسویں آئینی ترمیم کی گرد ویٹھی نہیں تھی کہ حکومت نے عجلیہ سے مطالق مزید قانون سازی کے لیے پرتولنے شروع کر دی ہیں حکومت نے آئینی ترمیم کے ذریعے ججز کی تیوناتی کا طریقہ کار تو تبدیل کر دیا لیکن ابھی بھی کچھ مقاصد ایسے ہیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکے اب حکومت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے سپریم کورٹ نمبر اوف ججز ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد چیف جسٹس کو شامل کر کے سترہ ہوگی اگر سپریم کورٹ ججز کی تعداد زیادہ یا کم کرنی ہو تو اس ایکٹ میں ترمیم لانی ہوگی اس ایکٹ میں ترمیم کے لیے حکومت نے لنگوٹ کس لی ہے پارلیمانی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر شاید تئیس کی جائے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا بل قومی اسمبلی میں جمعہ کو پیش کیا جائے گا ناظرین یہی بل اس سے پہلے تقریباً تین ستمبر کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنوہ بیرسٹر دانیال چودری وہ یہ پیش کر چکے ہیں لیکن اس وقت یہ بل پرائیویٹ ممبر کے طور پر ٹیبل ہوا اور تحریک انصاف کے چیمن بیرسٹر گوھر نے اس بل کی مخالفت کی دی یہ جو بل انٹریویٹ آ رہا ہے یہ از اپرائیویٹ ممبر بل نمو ہو سکتا ہے انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے میں آپ کو آرٹیکلز پڑھتا ہوں جس میں پرسیسیس لی لکھا ہوا ہے یہ ہے آرٹیکل سیونٹی پور سیونٹی پور یہ کہہ رہا ہے مو بھی نہیں ہو سکتا انٹریویس بھی وہ بل نہیں ہو سکتا اب آرٹیکل ایٹی ون دیکھ لیں آرٹیکل ایٹی ون میں وہ چارجز ہے جرابی سپیکر جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جانے ہیں اس سارے معاملے میں حکومت یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ چونکہ ملک کی عبادی پچیس کروڑ سے بڑھ چکی ہے سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے کل چیف جسٹس کے سربراہی میں ہونے والے فل کورٹ علامیہ کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ میں تقریباً ساٹھ ہزار کیسز زیر التباہ ہیں اور اب چھبیسویں ترمیم کے بعد چونکہ کچھ ججز کا پورا فوکس آئینی مقدمات کی طرف ہوگا تو فوجداری سیول ٹیکس اور دیگر نویت کے کیسز کے لیے ججز کی تعداد زیادہ کر لیا عبادی پچیس کروڑ ہے اور ہمارے سپریم کورٹ ججز کی سٹرینٹ سیونٹین ہے سر چھوٹیاں ایک بہت بڑا ایشو ہیں سوچنا چاہیے عدلیہ کو بزاتے خود کہ اگر ان کی پینڈینسی اتنی زیادہ ہے ناظرین حکومت سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کرے گی تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ حکومت ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں زیر التباہ مقدمات کے حل کے لیے کوئی مناسب قانون سازی کیوں نہیں کر رہے لائن جسٹس کمیشن اور پاکستان کی ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال دسمبر تک پاکستان میں زیر التباہ مقدمات کی تعداد بائیس لاکھ ساٹھ ہزار تھی بلکل اسی طرح ہائی کورٹس میں ججز کی خالیاں سامیاں بھی ایک الگ بڑا مسئلہ ہے لاہور ہائی کورٹس میں کل ججز کی تعداد ساٹھ ہے اور اس وقت صرف چھتیس ججز کام کر رہے ہیں یعنی چوبیس نشستیں تا حال خالی ہیں سندھ ہائی کورٹس میں کل ججز کی تعداد چالیس ہے اور بارہ ججز کی اسامیاں خالی ہیں پشاور ہائی کورٹس میں ججز کی کل سیٹیں بیس ہیں جن میں سے کافیت تک ابھی بھی خالی سیٹس خالی ہیں بلوچستان ہائی کورٹس میں اس وقت گیارہ ججز کام کر رہے ہیں اور چار سیٹیں خالی ہیں اس حوالے سے آج سپیکر چیمبر میں ایک اہم اجلاس ہوا اس اجلاس میں سپیکر قومی اسمبلی سردارہ یاد صادق خرشید شاہ نبید کمر اور جی ایو آئی فے کے کامران مرسان شرکت مشاورتی جلاس میں مجوزہ نئی قانون سازی سے متعلق بات چیت ہو اور جی ایو آئی فے نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس میں بھی ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ کر دیا پیپرس پارٹین نے کسی بھی قانون سازی میں جلد بازی نہ کرنے کا مطالبہ کی اور کہا کہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے جلاس کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اس ساری سور اتحال کو دیکھتے ہوئے کیا ہائی کورٹس کی خالی نشستیں فل کرنے کا کوئی میکنزم بھی بنے گا اور زیلی عدالتوں میں جو لاکھوں مقدمات زیر التواں ہیں اس حوالے سے کوئی اصلاحات آئیں گی اور اگر حکومت نے صرف سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا تو پھر تاثر یہی جائے گا کہ حکومت یہ صرف اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کرنی ہے نا دیتا ہے